السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم ٹوپک پر گفتو کر رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہم نماز میں جو صورتیں جو آیتیں جو تکبیر وغیرہ کہتے ہیں اس کا اگر ترجمہ اس کا مطلب ہمیں معلوم ہو جائے تو یقینا ہمارا ذہن جو نماز میں بھٹک جاتا ہے وہ بھی اپنی جگر ہے گا اس لیے کہ ہم جب ترجمہ سمجھیں گے تو ہمارا ذہن و فکر وہ ہی حاضر رہے گا اور نماز میں خشو اور خضو لگے گا اور یقینا وہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول عبادت ہو جائے گی تو دوستو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف سب سے پہلے بندہ مومن جب اپنی نماز شروع کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے تو سامین حضرات اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد ہم سنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدیکا وتبارکسمکا وتعالا جدوکا ولا الہ غیرک یہ سنا ہو گئی اب دوستو اس کا ترجمہ آپ سماتفر ہیں اور ترجمہ کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں ہمارے کچھ بھائی بہن جو غلطیاں کر دیتے ہیں ان غلطیوں سے ہم آپ کو آگا کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سماتفرمائیں سبحانک اللہم یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں وبحمدیکا اور تیری حمد بیان کرتے ہیں وتبارکسمکا یا اللہ تیرا نام بہت برکت والا ہے وتعالا جدوکا اور تیری شان بہت بلند و بالا ہے ولا الہ غیرک اور تیری سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو دوستو یہ سنا کا مختصر سا ترجمہ ہو گیا اب اس میں ہمارے کچھ بھائی بہن غلطی کرتے ہیں سبحانہ میں چھوٹا ہاپڑ دیتے ہیں سبحانہ تو اس میں یہ غلطی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے حلق کو دبا کر سبحانہ کاللہ ہم یہاں چھوٹا ہاں آدھا کرنا چاہیے وبحمدیکا یہاں بھی بڑا ہاں کرنا چاہیے اور آخر میں حمدیکا چھوٹا کافہ ادا کرنا چاہیے وَتَبَارَكَسْمُكَا یہاں بڑا شین اگر ہم نے ادا کر دیا تو مانا خراب ہو جائے گا اور مانا خراب ہوگا تو دوستو نماز کا داروبدار مانی پر ہے اگر مانا خراب ہو جاتا ہے تو نماز بھی خراب ہو جاتی ہے وَتَبَارَكَسْمُكَا وَتَعَالَا جَدُّكَا یہاں جیم ادا کرنا ہے یہاں وَتَعَالَا زَدُّكَا نہیں کہنا وَتَعَالَا جَدُّكَا وَلَا إِلَهَا غَيْرُكَ یہ سبحانہ آپ کا الحمدللہ صحیح ہو گیا اس کے بعد نمبر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوستو اس کو تعوض یا استیازہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا ترجمہ ہے یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے پناہ دے اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بسمالہ بھی کہتے ہیں اور اس کو تسمیہ بھی کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم والا دوستو اس کے بعد پڑھتے ہیں اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے اس کے بعد اَلْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ وہ اللہ بہت رحم والا اور نہایت رحیم ہے مَالِكِ اَوْمِ الدِّينَ جو قیامت کے دن کا مالک ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُوا اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میرے رب ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم یا اللہ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جن پر تُو ناراض ہوا وَلَبَّالِّينَ اور نہی مولا ان لوگوں کا جو رہ سے بھٹک گئے اس کے بعد آئیستہ سے کہے آمین چونکہ سور فاتحہ دعا بھی ہے اور آمین کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی کر دے ایسا ہی فرما دے یعنی بندہ جو دعا کر رہا ہے تو رب سے اپنی کہہ رہا مولا تو ایسا ہی کر لے ایسا ہی ہماری دعا کو قبول فرما لے تو دوستو یہ سور فاتحہ ہو گئی اب سور فاتحہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا الحمدللہ لیکن اس میں ہمارے کچھ بھائی بہن بھی غلطی کر دیتے ہیں الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ دیتے ہیں مانا بدلے گا اور جب مانا بدلے گا تو دوستو نماز خراب ہو جائے گی ایہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں بھی بڑا ہا ہم کو ادا کرنا ہے مالکی یو مدین تو مالک کا جو علیف ہے اس کو کھیس کی پڑھنا ہے مالکی یو مدین نہیں پڑھنا ہے ایہا کنعبدو ایہا کنعبدو اگر پڑھ دیا تو یقینا یہ بھی غلط ہو جائے گا ایک علیف کی زیادتی ہو جائے گی ایہا کنعبدو نعبدو نہیں پڑھنا ایہا کنعبدو و ایہا کنستعین یہاں بھی کعب کو کھیچنا نہیں ہے اگر کعب کو کھیچا تو علیف پیدا ہو جائے گا اہدی اب یہاں بھی ہمارے کچھ بھائی غلط ہی کر دیتے ہیں کہ ہاں کے نیچے زیر کر دیتے ہیں ایہی دین السراط المستقیم یہ غلط ہے بلکہ ایہ دین السراط المستقیم مستقیم اگر کر دیا معنی خراب ہو جائے گا تو یہاں بھی مستقیم سراط اللہذین انعمت علیہم یا انعمتا نہیں پڑھنا ہے بلکہ تا کو بغیر علف کے پڑھنا ہے غیر المغضوبی علیہم ولدوالین یہ بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے دعات کو اس کے مخص سے ادا کرنا چاہیے جہاں تک بھی ممکن ہو ادا کرنے کی کوشش کریں لیکن اس کو غیر المغضوبی یا ولدوالین ہرگز ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے اگر جان کر ایسا پڑا تو یقینا یہ قرآن میں تحریف ہوگی اور قرآن میں تحریف کفر ہے یعنی وہ بندہ ایمان سے بھی خارج ہو جائے گا تو دوستو یہ سور فاتحہ کا ترجمہ اور کچھ ہونے والی غلطیوں سے ہم نے آپ کو آگا کیا انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں باقی جو نماز ہے اس کو جو ہے میں ترجمہیں کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت مائیں گے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں اجازت دیں اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا آپ انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ